حکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر عبدالنان ہومیو پیزیشن آج ہم بات کریں گے ایک کارسی نوشن میڈیسن کے مطلق یہ کس طرح کی میڈیسن ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کس چیز سے یہ بنی ہے اور اس کو استعمال کیسے کرتی ہیں اور کن کن مسائل میں یہ استعمال ہوتی ہے کارسی نوشن ایک نسور میڈیسن ہوتی ہے نسور جو ہومیو پیزیگ میں ایسی میڈیسن کو کہتے ہیں جو ڈرزیز پروڈکٹ سے بنتے ہیں یعنی جہاں پہ کئی مسئلہ بنا ہو اور وہاں سے جراسیم کا موال لے کے یہ تیار کی جاتی ہے اور ہومیو میں یہ کنسر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹی میڈیسن ہے یہ کارسی نوما جو کینسر کے سیل ہوتے ہیں اس سے بنی ہے اور یہ کنسر کے لیے بہت ہی ایفیکٹی میڈیسن ہے یہ کنسر کے پریونشن کے مطلق بھی کام کرتی ہے اور اگر کسی کو مرض ہو جاتا ہے کینسر کا تو اس کے لیے بھی بہت ہی ایفیکٹی میڈیسن ہے تو اگر کسی کو کچھ چاہتا ہے کہ اس کو کینسر نہ ہو تو تب بھی وہ یہ استعمال کرے گا تو اس کو کینسر ہونے کے چانس بہت کام ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہو تو وہ جہے کچھ ماں استعمال کرے گا تو اس کے کینسر کے جو مسائل ہیں اگر وہ تھرڈ سٹیج میں ہے تو وہ ٹو سٹیج میں آ جائے گا ٹو سٹیج میں ہے تو وہ ون سٹیج میں آ جائے گا اس طرح اس کا کینسر جو ہے سلو سلو ختم ہو جائے گا تو یہ برسٹ کینسر میں بھی بہت کام کرتی ہے اگر کسی کے برسٹ میں گدود بن جاتا ہے خاص کر فی میلز میں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ ان کے برسٹ میں جو کینسر بن جاتے ہیں سیل اور کینسر کے جو سیل ہیں اس کو یہ ختم کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اگر کسی کے گلینڈ یا گدود میں کوئی سویلنگ آ جاتی ہے جا کوئی گٹھان بن جاتی ہے اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں کینسر میں کنورٹ نہ ہو جائے تو اس مسئلے کے لیے بھی یہ میڈسن استعمال ہوتی ہے تو اگر کسی کے پیٹ میں گیس کا مسئلہ رہتا ہے اور گیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور گیس کو جسم سے خارج کرنے کے لیے بھی یہ میڈسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے اور ٹھیک بھی ہو گیا ہے لیکن جسم میں ویکنس رہتی ہے جسم میں درد رہتا ہے جسم میں بخار سا رہتا ہے تو جے میڈسن استعمال کرنے سے اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر کسی عورت کے بچے دانی میں یوٹرس میں کوئی گٹان بن جاتی ہے اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پیریڈ جو ہیں وہ بدبود آ رہتے ہیں تو اس میں جے میڈسن استعمال کرنی جائیے تاکہ کینسر کی وجہ اگر بن رہی ہو تو وہ ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر کوئی گاؤ بن جاتا ہے جسم پر اور وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس میں بدبود بہت زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے آپ کارسینوشن استعمال کروائیں تو بہت ہی اچھا اثر کرے گی ٹھیک ہے کینسر کے بچاؤ کے لیے جی بہت ہی افیکٹیو ہے اور اس کے علاج کے لیے بھی بہت ہی ضروری اور افیکٹیو میڈسن ہے اس کے استعمال سے آپ کے جو کینسر سہل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر کسی کے جسم پر کوئی گھٹان بنتی ہے چاہے وہ چسٹ میں ہے اگر وہ گھٹان جو ہے وہ بہت سگت ہے اور اس کو تبانے سے درد ہوتا ہے اور وہ ہلتی نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں اور اس کے ساتھ آپ اومیوں میں جی کارسینوشن میڈسن آپ استعمال کریں گے تو اس کا مسئلہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا مرپس کوئی علاج نہیں ہے تو بھی یہ میڈسن آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیں تو اگر تھرڈ سٹیج میں کوئی کینسر چلا گیا ہے تو وہ دو سٹیج میں آ جائے گا اس طرح وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تھا اس کا آپ طریقہ اس کا بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ کو مسئلہ بنا ہے تو آپ کس طرح استعمال کریں گے کہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کینسر نہ ہو ایز ای پروینشن اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ون نیمز کی ایک طاقت لیں اس کا سینوشن اور اس کو صبح صبح آپ دو بون اپنے زبان پر ٹپکا لیں اور اس کو آپ شے منت بعد دوبارہ اسی دن دو بون اپنے زبان پر ٹپکائیں تو اس سے آپ کو کینسر نہیں ہوگا یعنی جس دن آپ نے یہ میڈسن لی ہے اس دن آپ نے نوڈ کر لینا ہے اور نیسٹ سکس منت بعد دوبارہ یہ میڈسن آپ نے دو بون صبح صبح زبان پر ٹپکا لینے ہیں اور اس کو پی جانا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کینسر نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے ڈاکٹر کو اپنے چیک کروایا ہے تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کب کو کینسر ہے اور فلانی سٹیج میں ہے جتنی میں بھی سٹیج میں بھی اس نے بتایا ہے تو آپ جہ میڈسن اگر لیں گے تو کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اس کا طریقہ کار میڈسن کا اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کارسی نوشن صبح صبح ایک دفعہ لیں اور ہر تین دن بعد ایک خوراک اب صبح صبح اس کی ٹو ڈراپس اپنے زبان پر ٹپکا لیا کریں تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو چار پانچ منت لگا تار لیں گے جنڈ سے ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی افیکٹی میڈسن ہے اگر کسی کا کینسر ٹھیک ہو گیا ہے پھر پہ جسم کمزور رہتا ہے اور برسٹ میں اگر کینسر ہو گیا ہے تو آپ اس کو سنڈے ٹو سنڈے کارسی نوشن ون نیم لازمی لیں یعنی ہر ہفتے بعد ایک دفعہ اس کو لیں اگر کوئی مرض کسی کا پہلے تھا اور اس کی کمزوری جسم میں رہتی ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن جسم میں بخار کی قائفت رہتی ہے تو ابھی جہ آپ میڈسن استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھا ریزلت ملے گا تو جہ تھا آج کا ویڈیو کارسی نوشن کے مطلق کہ جہ کس طرح کی میڈسن ہے اور اس کا استعمال کیا ہے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تھانکس فار باشنگ وائی ویڈیو اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ نیچے کمینٹ سیکشن میں میری کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تھانکس فار باشنگ وائی ویڈیو اللہ حافظ